سکیم میں بسے نیپالی سمودائے کو سپریم کورٹ کی اور سے ودیشی قرار دیے جانے کے خلاف ستاروڑ سکیم کرانتی کاری مورچہ نے اندرہ بائی پاس ہوتے ہوئے تادونگ سے زلہ نیائیلے تک آج ایک ریلی نکارے اسرائیلی میں مکہ منتری پریم سنگھ تماغ کی پتنی کرشنا رائے گولے ویدھان سبھا دیاکھر ارن اپریتی سانسط اندرہ ہنگ صوبہ مکہ منتری کے راشنطک سچیب جیکوب کھلنگ اور اسکیم کے منتری کاریکرٹا اپستر تھے میڈیا کو سمبودیت کرتے ہوئے اسکیم کی پرگتہ جیکوب کھلنگ نے کہا کہ یہ ریلی سپریم کورٹ کے فیصلے کو بدلنے کی مانگ کے ساتھ نکالی گئی ہے اور اس کے ذریعے یہ درش آیا گیا ہے کہ سکیم کی جنتہ ایک جھوٹ ہے انکم ٹیکس کے مددے پر جسمن دیتے ہوئے جو ابجوربیشن کے ایک دو جھگا پر سکیم میں رہے ہوئے یہاں کا کھاٹی نیپالی سمبودویا کو ایمیگران اور فارینر ڈائریکلی اور انڈائریکلی کہنے کا جو سبد آیا ہے اس کے اوپر سارا سکیمیں نیپالی سمبودایا لیپچا سمبودایا گھوٹیا سمبودایا اور اول سیٹیرس خود نے بھی آپتی جنایا ہے اور سکیم کلانتی کاری مورچا پارٹی اور یہ پارٹی کے سرکھار جنتہ دوارا دواجت ایک سرکھار اور سرکھار اس سب مود کے اوپر جواف دائی ہونے کے ناتے اور جنتہوں کا نیرواچت اویواوک ہونے کے ناتے آج ایک ریلی آیا جنا کیا گیا سکیم کلانتی کاری مورچا پارٹی کا یو آ اور ناری پروکوشٹر کے مادیم سے اس کا اوچیتی یہی ہے کہ سکیم کا جو بھی نیپالی ہے وہ مائیگریٹیٹ ایمیگرانٹ نہیں ہے بقائدہ بھارت سرکار اور بھارت سرکار کے 371F بھارت کے سمبیدان اور ہمارا جتنا بھی پورانا کانون ہے یہ کانونان کے حساب سے سکیم کا ناغری کے جاکو کھلیگ نے کہا کہ جہاں تک اترکت مہادی وقتہ سدیش جوشی کی نیوکتی کا سوال ہے انہیں ان کے پاس سے ہٹا دیا جائے گا سرکار گلتی کہاں ہوئے اس بات کی بھی جانچ کر رہی ہے اور سمکشہ یاچی کا دائر کرنے کی تیاری میں ہے سیدیش جوشی کا اپوائنٹمنٹ اور اس کیس میں اتنا لینہ دینا نہیں ہے پھر بھی اگر اس میں کچھ لینہ دینا ہے کچھ انبولمنٹ ہے تو اس پر سرکار اور پارٹی جرور کاروائی کرے گا یہ بات صحیح ہے کہ وہ پیٹیشن نہیں ہے اس کا میسے سب سے پہلے پیٹیشنر تھا جس نے 2013 میں ہی ویڈرک کر کے ایمنٹمنٹ پیٹیشن پھر سپریم کورٹ میں داخل کیا اور جتنے بھی ہیرنگ ہوا اس کے بعد شروع سے ہی انتطاق سے شروع سے ہی انتطاق سے سوریس جوشی نے سپریم کورٹ میں یہ کیس کا ایک بھی پہلی نہیں کیا ہے پیٹیشن کا ڈرافٹنگ آلماس ہمارا ریڈی ہے یہ ایک سینسیٹیب ٹاپک ہے اور پیٹیشن اس پر لاؤ سپریم کورٹ میں بہت ریئر ایٹمیٹ ہوتا ہے اس لئے ہمارا ایک سپورٹس سکیم سرکار کا ایجی ایڈیشنل ایجی اور خود مکھے منتری اور کانون منتری اور کانون سچیف اس کے اوپر پروی کر رہا ہے اور اچھت سمائی میں یہ 13 فیبری وری سے آگے ہی ہم ریڈی پیٹیشن تاخل کریں گے ادھر لوگ سبح سانسد اندرہنگ صوبہ نے کہا کہ ان سے اس مدے کو سانسد میں اٹھانے کی مانگ کی جا رہی ہے وہ ماملے کی ویدتہ کو دھیان میں رکھ کر ہی قدم آگے بڑھائیں گے انہوں نے کہا کہ پارٹی اور سرکار نے ماملے پر پہلے ہی بات کی تھی جس وجہ سے وہ ابھی تک خاموش ہیں یہ جو ورڈکٹ میں جس پرکار کا پرتکریہ دیا گیا ہے اس میں سمپورن سکھیمیں نیپالی جنجو ہے سکھیمیس نیپالی ان سبی کا آپتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جس طرح کا سکھیمیس نیپالی نے اس سکھیم اور بارت دیش پر اپنا یوگدان پہنچایا ہے ان سب کو اپنے آئیڈنٹیٹی کرایسیس کا مہسوس کروانا ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سرکھار کے طرف سے ہمارے سرکھار بھی ابھی یہی پہل کر رہے ہیں کہ کل جاکے سپریم کورٹ میں یہ اپیل کر کے جو ورڈز ہیں ان کو ایکسپانز کیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو پورنے طرف سے ملہب ورڈکٹ کا ورڈ ایکسپانز کرنے کے بعد سکھیمیس نیپالی کو جسٹی موسیقی